بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑیں گے اور اس سبق کے اندر ہم مولکہ سالیسہ کا شیر نمبر پچیس سے لے کر کہ شیر نمبر اٹھائیس تک کے چار اشار کو پڑیں گے تو آئیے ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور سبقی افتداء کرتے ہیں آج کے سبق کا ہم پہلا شیر پڑھتے ہیں ترجمہ اس کا کرتے ہیں میرا یہ پیغام معاہدین یعنی بنی اصد اور غطفان اور زیبان کو پہنچا دو اقسم تم کلی لا مقسمی کہ تم نے مکمل قسم اٹھائی ہے لہٰذا تم اس قسم کی پاسداری کرو اور خلاف ورزی نہ کرو علا حرف تحریز ہے مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے اور ماباد کلام پر زور دینے کے لیے آتا ہے جس کا معنی ہے خبردار سن لو یا متوجہ ہو شورہ وقرہ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں علا انہم ہم المحسدون ورک اللہ یشعرون ابلغ بابی حال سے عمر کا سیغہ ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے احلاف حلقوں کی جمع ہے بمانا ہے حلیف معاہد معاہدہ کرنے والا ارشاد خداوندی ہے سورہ معاہدہ میں ذالک کفارت و ایمانکم اذا حلفتم رسالتاں بمانا ہے پیغام اور زیبان جو ہے یہ قبیلے کا نام ہے مقسم یہ مسترمیمی ہے بمانا ہے قسم خانہ سورہ نام میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَاقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَا أَيْمَانِهِمْ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاید جو ہے وہ دو قبیلوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے دونوں قبیلو یعنی بنی اسد اغتفان اور زیبان تم نے جو معاہدہ کیا ہے اور پھر اس پر مکمل قسم اٹھائی ہے کہ ہم اس معاہدہ کی مکمل پاسداری کریں گے لہٰذا تم لوگ اپنے قسم پر قائم رہو اور معاہدہ کو توڑ کر جنگ کی طرف نہ جاؤ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہارا نقصان اپنا ہی ہوگا آج کا سبب کا دوسرا شعر پڑھتے ہیں فَلَا تَكْتُمَنَّ اللَّهَ مَا فِي نُفُوسِكُمْ لِيَخْفَا وَمَهْمَا يُبْتَمِ اللَّهُ یَعْلَمِي اور جب بھی اللہ سے کوئی بات چھپائی جاتی ہے تو یَعْلَمِي وہ اس کو جانتا ہے اس شعر کا مطلب ہی ہے کہ شاید ان قبیلوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر کوئی ایسی بات نہ رکھو کہ آپ لوگ کہو گے کہ اللہ کو اس کا علمہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ فاق رب العزت دلوں کے بیعت کو جانتے ہیں اور پوشیدہ رنزوں کو بھی جانتے ہیں لہٰذا تم وعدے کی خلافی کر کے اور کوئی عذر دل میں لے کر کے اس بات کی طرف نہ جاؤ کہ ہم اس کو توڑ دیں گے اپنے وعدے پر قائم رہو اور خلاف فرضی سے بچو لا تقتمن فلنہی بانون تاکیت سقیلہ ہے اس کا مصدر جب کتمانن ہو مطلب اس کا ہوتا ہے پوشیدہ کرنا چھپانا جیسا کہ سورہ بکرہ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں ومن عظم ممن قتمہ شہادتا نفوس جمع ہے نفسوں کی بمانہ ہے جان یا دل مہمات ہوئی ہے یہ دو فیلوں کو جذم دیتا ہے اور یہ اس ماں کے معنی میں ہوتا ہے جو غیر زبیل اقول پر دلالت کرتا ہے اس کا معنی آتا ہے جو بھی جو کچھ بھی یا جب بھی یبتم مزار مجھول کا سیغہ ہے بمانہ ہے چھپانا اور یعلم مزار معلوم کا سیغہ ہے بمانہ ہے جاننا آج کا سبب کا تیسرا شعر پڑھتے ہیں یؤخر فیوزا فی کتاب فیدخر لیوم الحساب او یعجل فینقمی اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ یؤخر عذر کی سزا مؤخر کی جائے گی فیوزا فی کتاب پھر آمال نامے میں رکھ دی جائے گی فیدخر اور قیامت کے دن ذخیرہ بنا کر پیش کی جائے گی او یعجل یا جلدی کی جائے گی اور فینقمی سزا دی جائے گی اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ برائی کا بدلہ ضرور بضرور ملے گا اور اس سے چڑکا رہا حاصل نہیں ہوگا معلوم اس سے یہ ہوتا ہے کہ زمان جاہلیت کا جو شاعر ہے وہ جزا اور سزا قیامت کے دن جزا اور سزا کا جو ہے وہ قائل تھا یؤخر باب تفعیل سے مزار مجہور ہے بمانہ ہے مؤخر کرنا تاخیر سے کرنا سورہ نوح میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں ویؤخر کم الہ اجل مسمع یعجل باب تفعیل سے مزار مجہور کا سیغہ ہے بمانہ ہے جلدی کرنا اور فینقم یہ سمیہ یسمع سے مزار مجہور کا سیغہ ہے بمانہ ہے سزا دینا جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ آج کے سبق کا چوتھا شعر پڑھتے ہیں وَمَا الْحَرْبُ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ وَذُقْتُمْ وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيثِ الْمُرَجَّمِي اس کا ترجمہ کرتے ہیں وَمَا الْحَرْبُ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ وَذُقْتُمْ کہ جنگ وہی شئے ہے جس کو تم جان چکے ہو وَذُقْتُمْ اور جس کا مزہ تم چکے ہو وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيثِ اور میں نے یہ جو بات ہے الْمُرَجَّمِ یہ اکل پچو نہیں ہے یعنی نامعلوم بات نہیں ہے بلکہ یہ تجربے سے ثابت شدہ بات ہے شایر یہاں پر ان سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے کہ ہم نے تو تم دونوں کے درمیان معاہدہ کر لیا ہے صلح کر لیا ہے اور تمہیں جم سے بات رکھا ہے لیکن اگر تم پھر شیطانی عمل کرو گے اور جنگ و جدل کی طرف جاؤ گے تو تمہیں پتا ہے کہ اس کے کتنے گناہوں نے نتائج سامنے آئیں گے تم اس کو جانتے بھی ہو اور تم نے پہلے اس کا مذہبی چکا ہے اور کہتے ہیں اگر تم پھر دوبارہ جنگ کی طرف آو گے تو تمہیں نقصان ہوگا اور آخر میں کہتا ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے بلکہ یہ تجربے سے ثابت شدہ بات ہے کہ تمہیں نقصان ہوگا حرب بمانہ ہے جنگ اس کی جو جمعہ ہے وہ اروب آتی ہے سورہ مائدہ میں اللہ فاق تبول عزت فرماتے ہیں قُلَّمَا أَوْقَدُوْهْ نَعْرَ لِلْحَرْبِ عالم تم جاننے کے معنی میں ہے اور ذُقْ تم نصرین سورہ سے یہ عمر کا سیغہ ہے بمانہ ہے چکنا سورہ دخان میں اللہ فاق تبول عزت فرماتے ہیں ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمِ حدیث بات کو کہا جاتا ہے اول المرجم جو ہے یہ باب تفعیل سے اسم مفعول کا سیغہ ہے بمانہ ہے اٹکل پچو اٹکل پچو کا مطلب یہ ہے کہ نامعلوم بات ایسی بات جس کی تشدیق نہ ہو غیر تشدیق شدہ بات سورہ قحف میں اللہ فاق تبول عزت فرماتے ہیں رجم بالغیب عزیز طرح اکرام آج کے سبق کے لئے اتنا ہی کافی ہے باقی انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے تو تب تک کی بھی اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ